اسلام علیکم پیارے ساتھیوں ایک عورت جس نے پیدا کی ناجائس اولاد اس کی ماں اور بھائی نے اس کو ایسا کرنے پر مجبور کیا آئیے معاشرے کی تلخ سے بھری ہوئی یہ کہانی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں گزارش کرتی ہوں سے پہلے ہمارے چینل سیڈا وائش کے سبسکرائب کرتے ہیں اور ویڈیوز کے نوٹفیکشنز کے لیے بیل کو دبائیے میرا تعلق معاشرے کے انتہائی نچلے طبقے سے ہے جہاں لوگوں کو سانس کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے سخت محنت صبر اور مشکت کرنا پڑتی ہے میرے ماں باپ بھائی بہنیں انپڑھیں اوپر سے اللہ تعالیٰ کی یہ خاص مہربانی کہ ہمارے ذہنوں میں اللہ نے عقل نام کی کوئی چیز رکھی ہی نہیں اس لئے ہمارا دماغ ہمیشہ خلاؤں میں گھومتا رہتا ہے گھر میں لڑنا جھگڑنا ہم لوگوں کا بہترین مشکلہ ہے ہم لوگ آپس میں تو بھیر بکڑوں کی طرح لڑتے رہتے تھے مگر ایک دن بھائی نے ایسا ڈنڈا گھومیا کہ امہ کا بازو ٹوٹ گیا اور وہ کئی دنوں تک بھائی کو بد دعائیں دیتی رہی بھائی اور اببہ جو کچھ بھی کماتے وہ آنن فانن خرچ ہو جاتا تھا مجھ سے بڑی جو پہن تھی اس کی شادی کر دی گئی تھی اور پھر شادی کی دوسرے دن ہی ہماری بہن کا دماغ آؤٹ ہو گیا وہ خود تو پاگل ہوئی مگر دلہ جی کو بھی پاگل کر دیا اور آج تک ان دونوں میاں بیوی کا دماغ چلتا پھرتا رہتا ہے جب میری عمر بارہ سال کی ہوئی تو امہ اببہ اور بھائی نے امیر ہونے کے لیے مجھے پچاس ہزار روپے میں بیش ڈالا اور ان روپوں میں انہوں نے میری منگنی ہمارے خاندان کے عزیز نامی لڑکے سے کر دی مجھے نہ تو منگنی کی خوشی ہوئی تھی اور نہ ہی مجھے شادی کرنے کی خواہش تھی وقت اپنی نگر پر چلتا جا رہا تھا اور میں بالے ہو گئی تو میرے سسرال والوں نے شادی کا مطالبہ کیا مگر میرے بھائی نے ان لوگوں سے چند سالوں کی محلت مانگ لی ایک دن میرا بھائی امجد ایک ادھر عمر شخص کو ہمارے گھر لے آیا جس کا نام شرافت بتایا تھا میں نے شرافت کا نام تو سنا تھا مگر اسے پہلی بار دیکھ رہی تھی وہ مجھے ایک آنکھ نہیں بھایا امبر شرافت سے میری دوستی ہو گئی ہے اس لئے میں اسے گھر لے کر آیا ہوں تم اچھا تھا شربت بنا کر اسے پلاؤ بھائی نے آرڈر جاری کیا تمہیں شربت بنا کر چلی گئی دوسری دن شرافت واپس چلا گیا تمہیں نے چین کا سانس لیا لیکن چند دنوں بعد پھر شرافت صاحب تشریف لے آئے وہ بھی سیدھے گھر میں شرافت نے ہمارے گھر کو اپنی ملکیت سمجھ رکھا تھا لیکن اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا سب گھر والوں نے شرافت کو سر پر چڑا رکھا تھا جب شرافت کے یوں بہجابی سے ہمارے گھر آنے کا سلسلہ شدد اختیار کر گیا تو ہمارے رشداروں نے بھائی امہ اور اببہ کو بہت سمجھایا کہ غیر مرد کو ہاتھ کا چھالا مت بناو ایسا نہ ہو یہ ہتیلی کا چھالا ناسور بن جائے اور پھر ہاتھ ہی کاٹنا پڑے رشداروں کی اس نصیحت کو امہ اببہ اور بھائی نے ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا جبکہ شرافت کا ہمارے گھر میں آنا تیزی پکڑ گیا گرمیوں کا موسم تھا اور دوپیر کے وقت ہم لوگ آرام کر رہے تھے ایک دن شرافت کمرے میں داخل ہو گیا امہ اس کے ہاتھوں میں آموک و شوپر دیکھ کر بہت خوش ہوئی جبکہ میں نے کروٹ بدلتے ہوئے دیوار کی طرف مو کر لیا اچانک امہ نے مجھے پکارا امبر اجہ بیٹی شرافت بھائی کے لئے پانی لے کر آ بہت گرمی ہے بیچارہ نہا دھولے گا امہ کی اس بات پر شرافت کا چہرہ مجھے اور شریف دکھائی دیا اور میں جلدی سے اٹھی اور پانی کی بڑی والٹی بھر کے آنگر میں رکھ دی شرافت نہا کر تیار ہوا اور امہ اسے کافی دیر تک تک دی رہی اس کے بعد شرافت باہر چلا گیا امبر دیکھو یہ شرافت ہمارا مہمان ہے پیسے والا آدمی ہے اس کا بہت زیادہ خیال رکھا کرو امہ نے مجھ سے کہا مگر امہ اس کا روز یہاں آنا مجھے اچھا نہیں لگتا میں نے امہ سے کہا تھا رات ہوئی تو امہ نے کہا امبر آج آنگن میں پانی کا چھڑکاؤ کر دو اور چارپائی بستر لگا دو میں نے ماں کے حکم کی تعمل کی پہلے آنگن میں جھاڑو پھیرا پھر جھڑکاؤ کیا اور امہ کی چارپائی کے بائیں طرح چارپائی رکھ کر اس پر شرافت کے لئے بستر لگا دیا پانی کے جھڑکاؤ سے مٹی کی بھینی بھینی خوشبو اور فلک پر ہلکے ہلکے بادلوں کے بیچ جگمگاتے تارے اور تھنڈی ہمانے ماحول کو اور بھی خوشگوار بنا دیا تھا میں مطمئن ہو کر اپنے بستر پر لیٹ گئی میں نے اپنا بازو اپنے چہرے پر کچھ اس طرح رکھا ہوا تھا کہ سامنے والا یوں سمجھے کہ میں گہری نیند میں ڈوب چکی ہوں مگر میں جاگ رہی تھی بازو کے اوٹ سے میں نے دیکھا امہ شرافت کے سرحانے بیٹ گئی ہیں اور پھر دونوں کوئی خفیہ گفتگو کر رہے تھے میری چھٹی حص نے مجھے جھنجور دیا آج رات ضرور کچھ ہونے والا ہے مجھے آج نہ جانے کیوں نیند نہیں آ رہی تھی میرے سرحانے کھڑا تھا پھر اس نے اپنا ہاتھ میرے جسم پر پھیرا تو میں جھٹکے سے اڑ گئی خاموش اندر چلو شرافت نے میرے ہوتو پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو میں خاموشے سے اس کے ساتھ کمرے میں چلی گئی جب ہم کمرے میں داخل ہوئے تو شرافت نے دروازے کی کنڈی بند کر لی خوف سے میرا روان روان لرزنے لگا اس نے مجھ سے کہا امبر میں نے بارہا کوشش کی پر تم نے کبھی مجھے گھاس ہی نہیں ڈالی مگر آج میں ناکام نہیں لوٹوں گا یہ لو پچاس روپے میں تمہارے لیے ریشمی کپڑے سلک کارڈن کے سوٹ لاؤں گا میں تجھے عیش کرواؤں گا بس تم میری خواہش پوری کر دو دیکھو میں تمہیں کئی مہینوں سے دیکھ رہا ہوں تڑپ رہا ہوں تمہارے لیے وہ اپنے دھن میں بولتا چلا جا رہا تھا نہیں شرافت میں نے آج تک تمہیں اپنے مامو جیسا درجہ دیا ہے پر تمہاری یہ حرکت میں نے خود کو اس کے طاقتور بازوہ سے چھڑوا کر دروازے کی کنڈی کھول دی اور وہ بھی میرے پیچھے پیچھے باہر آ گیا اممہ اٹھو اممہ میں نے اممہ کو جھنجور ڈالا کیا ہے آدھی رات کو تجھے کیا تکلیف ہو گئی ہے اممہ وہ شرافت میرے وہ مجھے بات میرے حلق میں اٹک گئی تو جاؤ جیسے شرافت کہتا ہے ویسا کرو اور ہاں پیسے ضرور لے لینا اس وقت شرافت کے ہونٹوں پر تنزیہ مسکراہت سجی ہوئی تھی مجھے اممہ پر بہت غصہ آیا پل بھر کو میں نے سوچا اببہ اور بھائی کو جگہ دوں مگر شرافت کی پختگی دیکھ کر میں نے اندازہ لگا لیا کہ سارے گھر والے شرافت کے غلام بچ جگے ہیں اس لئے خاموشی سے میں نے اپنے آپ کو شرافت کے حوالے کر دیا سورج کی تیش شوائیں میرے بستر پر پڑھ رہی تھی ہر کوئی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا مگر میں شرم کے مارے بستر میں چھپی ہوئی تھی اممہ نے مجھ سے کہا اٹھ جا امبر دیکھ نہیں رہی سورج سر کو چڑھ کر آیا ہے تجھے کامکاش نہیں کرنا ہے کیا ایک مرتبہ میں نے جلالی نکاحوں سے اممہ کو گھور کر دیکھا اور کمرے میں چلی گئی تو اممہ للچائی ہوئی میرے پیچھے اندر آگئی اور میرے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا بتاؤ تو صحیح رات کو ہوا گیا وہی شرافت جو تیری مرضی تھی وہی اس نے میرے ساتھ کیا پھر کچھ بٹورہ بھی یا خالی ہاتھ اممہ نے بھی بے شرمائی سے کہا پچاس روپے دیئے تھے میں نے پلو میں باندے نوٹ کو اپنی مٹھی میں بند کرتے ہوئے کہا اچھا دس روپے تو تم خود رکھو پاکی مجھے دے دو کھانے کو کچھ منگوا دوں گھر میں راشن ختم ہو گیا ہے اممہ نے میرے روپٹے کے پلو سے بندے نوٹ کی گرہ کھولتے ہوئے کہا اس وقت مجھے پچاس کا نوٹ ہزار کا دکھائی دے رہا تھا سنو لڑکی اگلی بار پچاس سے کام نہیں چلے گا زیادہ لینا ہوگا اممہ باہر جاتے ہوئے مجھے ہدایت دے گئی اور میں اگلی بار کا سوچنے لگی کیا اگلی بار بھی وقت کچھ آگے سرکا اور وہ اگلی بار بھی آ گئی اس دفعہ میں نے کوئی احتجاج نہیں کیا جب دو مہینے گزر گئے تو میری طبیعت نے بوجھلپن محسوس ہو رہا تھا مجھے چونکہ میں انجان تھی اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ اگلی بار کا رد عمل کیا ہوگا جب طبیعت زیادہ بگڑ گئی تو میں نے اس صورتحال کا ذکر اممہ سے کر دیا تو اممہ ایک رشتار خاتون کو جسے سب دائی کہتے تھے لے کر آ گئی اس دائی نے میرے مرض کی تشکیز کرتے ہوئے کہا اممہ سے کہ میں ماں بننے والی ہوں کہ الفاظ سنتے ہی میرا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا مگر اممہ کو ذرا بھی شرم نہیں آئی اگر اممہ کے جگہ کوئی غیرات مند عورت ہوتی تو چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جاتی اممہ نے میری طبیعت کا ذکر شرافت سمیت ان سب لوگوں سے کیا جن کو وہ اپنا محسن سمجھتی تھی اب روزانہ ہمارے گھر میں اس حوالے سے ایک میٹنگ ہوتی تھی کیا کیا جائے ارے تم لوگ فکر کیوں کرتے ہو میں تم لوگوں کو ایسا مشورہ دیتی ہوں کہ صاحب بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے دورانے میٹنگ چاچی نادرہ نے اکل استعمال کرتے ہوئے کہا ہاں ہاں بولو چاچی میں جانتا ہوں تم ہمیشہ پکے مشورے دیتی ہو بھائی نے ایک دم جوش میں آ کر کہا بیٹا ایسا کر امبر کی جل سے جل شادی کروا دو منگنی تو پہلے ہو چکی ہے شادی ہو جائے گی تو تم لوگوں کے سر سے بلا ٹل جائے گی مگر چاچی اس طرح تو ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا یہ میرے بھائی نے کہا ارے نہیں پتہ چلتا امبر کا مگیتر بدھو ہے بدھو اس نے بڑے رسان سے کہا اگر ان لوگوں نے شون مچایا تو ہم یہ الزام ہم امبر کے مگیتر کے سر پر تھوپ دیں گے چاچی کے اس مشورے پر سب گھر والے تو بہت خوش ہوئے لیکن اس وقت شرافت کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی بھائی امجرت نے میرے سسرال والوں کو پیغام بھیجوا دیا کہ اس ماہ آ کر امبر کی شادی کی تاریخ پکی کر جاؤ پہلے تو میرے سسرال والے فکر مند ہوئے کہ یہ کیا ماجرہ ہے جب ہم نے شادی کی بات کی تھی تو چند برسوں کے لیے ہمیں ٹالتے رہے اور اب اچانک دوسرے مہینے میری شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی اور بڑے سلیکے سے میری شادی ہو گئی صبح ہوئی تو میری طبیعت پھر خراب ہونی شروع ہو گئی جب میری حالت میرے دیور نے دیکھی تو ڈاکٹر کو لے آیا بیبی آپ نے رات کو کھانا کیا کھایا تھا نہیں ڈاکٹر کچھ نہیں اور ناشتہ میں نے گھبرائے ہوئے لہج میں کہا کچھ نہیں میں نے شرم کے مارے آنکھوں کے اوپر ٹپٹہ رکھ لیا اپنے منتظر تھی کہ ڈاکٹر کسی بھی لمحے میرا بھانڈا پھوڑنے والا ہے مگر ڈاکٹر صاحب نے میرے دونوں بازو پر تین عدد انجیکشن ٹھوسے اور رخصت ہو گئے مجھے سخت تاجب ہوا یہ کیسا ڈاکٹر ہے جو مرض کی تشکیز نہیں کر پایا پھر مجھے چاچی نادرہ کا وہ مشورہ یاد آ گیا جو میرے شوہر اور ڈاکٹر پر فٹ لگ رہا تھا دوائیوں کے استعمال سے میرے طبیعت بحال ہو گئی اور اس بات پر میں بہت خوش تھی کہ میرے ذلت عزت میں بدل گئی امبر کل شام کو گاؤں میں شادی کا فنکشن ہے تم ہمارے ساتھ چلنا اور ہاں خود کو خوب اچھی طرح بنا سوار لینا کیونکہ تم لوگوں کی نگاہوں کا مرگز بری رہو گی نئی نویل دلہن ہونا اس لیے ہمارے ہاں دلہن کو بڑی توجہ سے دیکھا جاتا ہے سمجھ رہی ہونا میری بات میری نند نے مجھ سے کہا جی میں ضرور چلوں گی میں نے اس کی عزت افضائی کی دوسرے دن شام کو میں بندھن کے دلہن کے روپ میں نند کے ساتھ شادی کے فنکشن میں چلی گئی ابھی مجھے وہاں بیٹے ہوئے چل لمحے ہی ہوئے تھے کہ میری حالت اچانک سے خراب ہو گئی سر چکرانے لگا میں نے خود کو سمحالتے ہوئے اپنی نند کا سہارا لیا میری حالت کا جائزہ لیتے ہوئے میرے ساتھ بیٹی ہوئی میری نند کے کان میں ایک عورت نے کچھ سرگوشی میں کہا چلو بھاوی گھر چلتے ہیں میری نند نے حکم جاری کیا تو میں نے اس سے کئی سوال نہیں کیا چپ چاپ گھر چلی آئی گرمیوں کا موسم تھا اور پیدل چلنے سے مجھے شدت کی پیاس لگ رہی تھی لیکن مجھ میں اتنی سکت نہیں تھی کہ میں خود اٹھ کر پانی پیتی اس لیے میں چار پائی پر لیٹ گئی اور میں نے اپنے شوہر عزیز کو پانی لانے کا حکم دیا لیکن چند ہی لمحوں میں پانی کے وجہے میرے گرد سسرال والوں کا مجمع لگ گیا ایک گندی عورت اٹھ نکل جا ہمارے گھر سے پوری برادری میں ہماری ناک کڑوا دی دونے میرے دیور رفیق نے بلند آواز میں کہا میں نے کوئی جواب نہیں دیا تم لوگ ٹھہرو میں ابھی اس کی خبر لیتا ہوں میرا شوہر گھسیٹتے ہوئے مجھے کمرے کے اندر لے گیا اب مجھے سچ ست بتاؤ یہ سبت کیسے ہوا کس کا ہے یہ گناہ کس کے ساتھ کر کے آئی ہو گناہ بتاؤ ورنہ سب مل کر تیرا قیمہ بنا رہا لیں گے میرا شوہر بولنے کے ساتھ ست مجھے لاتے بھی مار رہا تھا بتاتی ہوں مجھے چھوڑو تو سہی میں نے روتے ہوئے کہا جی میں آیا کہ کہہ دوں میں کیا بتاتی تمہیں تم لوگ تو عقل کے اندھے ہو مگر میں نے یہ نہیں کہا بلکہ تحمل مزاجی سے کام لیتے ہوئے کہا عزیز میں جو کچھ بتا رہی ہوں یہ سب سچ ہے اس میں میرا کوئی قصور نہیں اس گناہ کے لئے اممہ نے اکسایا تھا اچھا تو یہ بات ہے دیکھنے میں کتنی معصوم لگتی ہے تیری اممہ اگر تیرا عاشق شرافت تھا تو تُو نے مجھ سے شادی کیوں کی ہم شریف لوگوں کو بدنام کیوں کیا عزیز کی سسکیا بن گئی اور میں زمین پر بیٹھتی چلی گئی اس طرح مجھے احساس ہوا عزت بھی کوئی چیز ہوتی ہے اس کے بعد میرے دیور رفیق نے مجھے گھر سے نکلنے کا حکم صادر کیا اور میں دو جوڑے کپڑوں کے گھرے میں باندھ کر پڑوز کے بچے کے ساتھ اپنی ماں کے گھر چلی آئی اس عمر میں میں کتنی کم اکل تھی یہ تک نہیں جان پائی کہ یہ معاملہ سنگین رخ اختیار کر لے گا اور اس کا مزا مجھے پوری عمر چکھنا ہے میرے لئے تو یہ سب کھیل تماشا ہی تھا چار دن بعد میرا بھائی امجد میرے سسرال والوں سے معافی مانگنے آیا تو ان لوگوں نے معاف نہ کیا اور بھائی سے کہا آج رات تمہاری بہن کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا تم لوگ اگر سننا چاہتے ہو تو فیصلے کے وقت آ جانا برادری والوں نے جو بھی فیصلہ سنایا وہ تم لوگوں کو ماننا پڑے گا رات ہوئی تو امہ اور بھائی فیصلہ سننے چلے گئے فیصلے میں ہمارے خاندان کے چند اہم لوگ موجود تھے عزیز ہم نے یہ تیہ کیا ہے تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو اسی طرح ہماری عزت بچ سکے گی میرے دیور نے کہا نہیں بھائی ہم مزدور لوگ ہیں جو بھی جمع پونجی تھی وہ ہم نے امجد کو دے کر امبر کو خریدا ہے اگر میں نے امبر کو طلاق دی تو میں دوبارہ بیوی کہاں سے لاؤں گا عزیز بجھے ہوئے لہجے میں بولا لانت ہو تجھ پر ارے تو کیسا بیغررت ہے بیوی کو چھوڑ بچے کا کیا کرے گا کیا اس گندگی کو پا لے گا رفیق نے عزیز کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا اور پھر دونوں بھائی آپس میں لڑ پڑے فیصلے میں موجود سیٹ فاروق نے دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے سے الگ کرتے ہوئے کہا دیکھو رفیق عزیز اور امجد تم سب لوگ مجھے بڑا تسلیم کرتے ہونا تینوں نے ہاں میں سر ہلا دیا تو پھر بڑا ہونے کے ناتے میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں جو بھی فیصلہ کروں گا وہ تم دونوں کو ماننا پڑے گا جی سیٹ صاحب آپ جو بھی کہیں گے وہ ہم قبول کر لیں گے رفیق عزیز اور امجد نے ایک ہی زبان میں کہا دیکھو بھائی جان بجھ کر لڑکی کی ماں اور بھائی امجد نے رفیق اور عزیز والوں کو رسوہ کیا ہے اس لئے امجد کی گھر والوں کو سزا دینا لازم ٹھہرا ان کے لئے سزا یہ ہے کہ امجد کی چھوٹی بہن کی شادی رفیق کے چھوٹے بھائی سے کر دی جائے گی اور انہیں ساٹھ ہزار روپے نگد جرمانے کی صورت میں ایک مہینے کے اندر دینا ہوگا امجد اس کا باپ اور اس کی ماں عزیز کے گھر والوں سے معافی مانگیں گے اور ایک ہفتے کے اندر اندر امبر کی ڈلیوری کروا کر صرف امبر کو اس کے شوہر عزیز کے حوالے کرنا ہوگا باقی رہا بچے کا معاملہ سو بچہ زندہ ہو یا مردہ اب بچے کو اس دنیا میں آنا ہے یا نہیں آنا ہے یہ سب کیسے ہوگا یہ مسئلہ امبر کے بھائی امجد اور ماں کا ہوگا کیونکہ یہ سب کیا دھرا ان دونوں کا ہے لہٰذا یہ سزا امجد اور اس کی ماں کے لئے کافی ہوگی یہ فیصلہ دونوں فریقین نے بخوشی قبول کر لیا اب ایک ہفتے کے اندر میری ڈلیوری ہونی تھی کئی لیڈی ڈاکٹر سے بھائی نے بات کی مگر کوئی بھی لیڈی ڈاکٹر میرا کیس نہیں لے رہی تھی کیونکہ ہم جاہل لوگوں کا کسی پڑھے لکھے آدم ذات سے تعلق تو نہیں تھا اسی بھاگ دوڑ میں چار دن گزر گئے میری بدنامی کے خبر پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی ہمارے گاؤں میں ایک عورت تھی جو چوبیس گھنٹے ڈاکٹر کے رابطے میں رہتی تھی بھائی نے جا کر اس عورت سے بات کی تو اس نے امید بندھائی کہ ہمارا کام ہو جائے گا مگر اس کے لئے ہمیں دس ہزار روپے کا قبل اس وقت انتظام کرنا پڑے گا ہمارے پاس دس ہزار روپے نہیں ہیں سنا تم نے امبر بھائی نے مجھے گھورتے ہوئے کہا بھائی کا غصہ میں ضبط نہیں کر سکی میری آنکھوں سے آنسو روا تھے میں نے ڈوبٹے کے پلوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بھائی سے کہا بھائی امجد تم مجھ پر غصہ کیوں کرتے ہو اس میں میرا کیا قصور ہے مجھے تو امہ نے کہا تھا ورنہ وہ شرافت اس کو تو میں ماما کہتی تھی تم لوگ پریشان کیوں ہوتے ہو یہ پیسے میں شرافت سے لے لوں گی امہ نے کہا دوسرے دن امہ سچ میں شرافت سے دس ہزار روپے لے کر آ گئی دوسرے دن صبح کو بھائی میں اور امہ اس عورت کے ساتھ شہر چلے گئے جس نے پہلے ہی ڈاکٹر سے بات کر رکھی تھی شہر جاتے وقت میں بہت خوش ہو رہی تھی کہ میں آزاد ہونے جا رہی ہوں اس وجود سے جس نے میرے جسم کو میرے نفس کو گندہ کر ڈالا تھا جس نے میرا شوہر مجھ سے چھین لیا تھا جس نے مجھے رسوا کر رکھا تھا جب ہم ڈاکٹر کے کلینک پر گئے تو ہمیں الہیدہ کمرے میں بٹھا دیا گیا ایک گھنٹے کے انتظار کے بعد ڈاکٹر صاحبہ نے اپنا دیدار کراتے ہوئے مارڈرن گالیوں سے ہمارا استقبال کیا پھر نرس کو چھ آٹھ انجیکشن اور ڈرپ لگانے کی ہدایت فرمائی اے لیٹ جاؤ نرس نے لات مارتے ہوئے کہا تمہیں رونے لگی ارے کہے کو روتی ہو اس وقت تو رونا نہیں آیا جب یہ گنڈا کام کر رہی تھی مٹ وائف نے میری ٹانگ کھیچتے ہوئے کہا تو میری حالت غیر ہونے لگی میں کئی گھنٹوں تک آنکھیں بند کر کے لیٹی رہی مسلسل سیدھا لیٹنے سے میری کمر آگ کا گولہ بن چکی تھی میں نے اٹھ کر بیٹھنا چاہا ابھی آدھا جسم اوپر ہی کیا تھا کہ زوردار ایک تھپر میرے موپر رسیت کیا گیا ڈاکٹر نے مجھے زوردار تھپر مارا تھا ظاہر سی بات ہے میری عزت وہ کیوں کریں گی پھر تھوڑے دیر بعد مجھے ہوش آیا تو میرے کانوں نے سنا ماشاءاللہ بیٹا ہوا ہے یہ اس عورت کی آواز تھی جس کو ہم ساتھ لے کر آئے تھے بیٹے کا سنتے ہی میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو میری نظر سیدھی جا کر بچے پر ٹھہر گئی ڈاکٹر نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو میں اٹھ کر بیٹھ گئی میں اس وقت اپنا سارا درد اور غم بھول گئی اس کا گلابی رنگ کالے گھنے بال وہ کسی معصوم شہزادے سے کم نہیں تھا وہ زندہ تھا میں نے اس کی نرم جسم کو چھوا اس نے میرے طرف دیکھا بھی تھا میں نے اسے گود میں لینا چاہا کیونکہ میں اس کی ماں تھی اس وقت میں یہ بھول گئی کہ یہ شرافت کی گندے خون سے بنا ہے یہ حرام اور ناپاک ہے یہ ناجائس ہے اس وقت مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہا میں نے اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہی تھا اچانک کسی مرد کے ہاتھوں نے میرے ہاتھوں سے اسے چھین لیا میں نے پلکے اٹھا کر دیکھا تو وہ مجھے اپنا نظر آیا میرا بھائی امجد بھائی اسے کہاں لے جا رہے ہو میں نے اسے روکنے والے انداز میں کہا بھائی نے مر کر میری طرف دیکھا اور صرف اتنا کہا چپ اسی چپ کے ایک لفظ نے مجھے میری اوقات یاد دلا دی مجھے یاد آ گیا مجھے شرافت کی زندگی گزارنے کے لیے اپنی اولاد کو خستے جدا کرنا ضروری ہے کوئی آدھے گھنٹے کے بعد بھائی خالی ہاتھ لوٹ آیا میں نے اپنے زندہ وجود کو خالی خالی محسوس کیا چلو امبر تمہیں تمہارے شوہر عزیز کے پاس چھوڑ کر آ جاؤں بھائی نے مجھے سہارہ دیتے ہوئے کہا عزیز کا نام سنتے ہی میری جان میں جان آ گئی جب میں سسرال پہنچی تو سب نے جی بھر کر گالیوں سے اپنی بھراس نکالی مگر میں حیرت قدع اس وقت باہر نکلی جب عزیز نے مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا کیسی ہو امبر کیا کھاؤگی آج میں عزیز کے چار بچوں کی ماں ہوں میرا شوہر مجھے کبھی تانے نہیں دیتا وہ میری بہت عزت کرتا ہے تب ہی تو میں کہتی ہوں میرا شوہر اللہ تعالیٰ کی گائے ہیں ہاں مگر وہ گلابی چہرہ اور معصوم آنکھیں کبھی نہیں بھولتی جیک لمحے کو میری طرف اٹھیں تھی اور پھر کچھرے کے کسی ڈھیر میں گم ہو گئی تھی